سناو اڈانی گروپ آپ دیکھیں اسم کی لسٹ کے اندر تین اڈانی سٹاکس کے نام آ چکے ہیں اور یہ اسم کی لسٹ کے اندر نیسی جو ہے وہ چیک کرے گا کہ جو فنڈز کے ہاں پر ہیں یہاں پر جو ہے نا بائنگ اور سیل چل لائے جو فنڈز ہیں بڑے بڑے یہاں پر جو ہے شیئر سے یہاں پر جو ہے کرتے ہیں کام ان کا یہاں پر جو ہے نظر رکھی آئیے ان کے اوپر تو یہ اچھی بات ہے نظر رکھیں گے صحیح بات ہے لیکن یہاں پر اور خبر ہے پانچ گھنٹے پہلے گی اکنومک ٹائم کی طرف سے مور اڈانی گروپ شیئر سپلیسٹ جی ہاں اور اوپر سے یہاں پر کل اڈانی نے یہاں پر جو ہے اپنے انیویس تک کو سکھا ہے کہ جو شیئر پر لیے گیا لون ہے نا اس کو جل سے جل پیٹ کر دیا جائے گا لیکن کل یہاں پر بائیس گھنٹے پہلے اور نیوز تھی کہ پروموٹر پلیج ایڈیسنل شیئرس آف اڈانی ٹرانسمیشن اڈانی گرین بید ایس بی ایٹس تھی تو بائی گھنٹے پہلے بھی خبر ہے لیکن پانچ گھنٹے پہلے اور خبر آ رہی ہیں کہ مور اڈانی گروپ شیئر سپلیسٹ سو یہاں پر کیا ہوگا کچھ بھی کہنا ہے یہاں پر جو ہے نا وہ ایک طریقے سے نا یہاں پر ٹھیک نہیں ہو کوئی آپ رائے بنا کر اڈانی گروپ کی اوپر نہیں چل سکتے یہ ساری چیئے شورٹ ٹم والی ہیں لونگ ٹم پر یہاں پر کچھ دیکھتا نہیں ہے آپ جو اگر آپ سوچ رہے ہو میں ہمیسا آپ سے دو تین وار بات کر چکا ہوں اس کے اوپر یہاں پر جو ہم بات کرتے ہیں کہ اڈانی گروپ کے آپ جو پرائس دیکھ رہے ہیں چار ایزار جو آپ گیپ دیکھ رہے ہوگی ساڑھے ساستو پر چل لیں چار چار ایزار سے شیئر کر رہے ہیں وہ گیپ آپ دیکھو گے تو وہ ایک ٹریپ کی طرح نظر آئے گا وہ ایک ٹریپ ہے کمپلیٹلی ٹریپ ہے اس میں کوئی بھی فس سکتا ہے تو یہاں پر نہ جو ویلویشن پر آگی تھی وہ رائٹ ویلویشن تھی جہاں پر یہ شیئر پہنچ گئے تھے وہ ان یہاں پر نہ اولوشن یہاں پر جو ہے نہ تھوڑا سا یہاں پر چندہ جانک پھر سے استطیب ویسی ہو جا رہی ہے جو سستہ ہو گئے تو وہ پھر سے مہنگی ہونے لگے ہیں تو یہ تو سب سے بڑی بات ہے اور یہاں پر جو ہے جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ جی کیوں جی پارٹنر یہاں پر جو ہے تھوڑا سا اور انویسٹ کر سکتا ہے دیکھیں یہ سب باتیں ہیں آپ کو کرنا ہے آپ کرو بٹ یہاں پر ریٹیل انویسٹر نہ خود کو پروٹیٹ کرے پیسہ رہے گا تو آگے یہاں پر جو ہے سیفلی آپ بھر کر سکتے ہو مارکٹ کے اندر آگر پیسہ آپ کا فس گیا اس کے اندر تو آپ پھر یہی ڈونتے رہو کہ کیسے نکلے اس میں آپ کا گھاٹا بھی ہو سکتا ہے تو جو آپ کو مل رہا ہے اس میں خوشی بنائیے جس کو اچھا خاصا منافع ہو رہا ہے خبریں آپ دیکھیں یہاں پر جو ہے ان کا کوئی یہاں پر جو ہے اگر کچھ ہوتا تو اڈانی انٹرپرائز جو ہے وہ اور زیادہ یہاں پر جو ہے یہاں پر جمپ کرتا وہ نظر آتا ہے لیکن اڈانی ان ماری دیکھ لیا ہے آج کے دن 473 ڈائی پرسنٹ کی تیجی ساتھ ہے آپ نے جو ہے کلوزیں بھی سرکٹ ٹوٹ گیا نا کوئی بھروسہ نہیں ہے آج اڈانی انٹرپرائز 5% ڈاؤن ہے کوئی گابرنگ پورے دن میں نہیں آئی اڈانی پورٹ بھی ڈاؤن ہے سو کچھ بھی کہنا ابھی نا impossible اسی لئے میں آپ سے دو تین بار جب بھی میں آپ سے بات کرتا ہوں آج اڈانی گروپ کے اوپر میں یہی کہتا ہوں کہ profit ہو رہا ہے یہ اچھی بات ہے آپ نے entry لی بہت سہی ہے بٹ ایک جگہ book کرنا بہت important ہے کیونکہ ابھی جو sentiment وہ ایک دب بگڑے ہوئے وہ favor میں نہیں ہے retail investor کے short term والے جو ہیں ان کے favor میں کب یہ چیزیں بدل جائیں گی اپا سرکٹ کے جو level سے یہ کب یہاں پر جو بدلتی ہو نظر آئیں گے کسی کو کچھ بھی نہیں پتا کب کیا news آئے گی کوئی نہیں جانتا سو یہ سب سے بڑی بات ہے تو satisfaction ہونا ضروری ہے اگر آپ کو اچھا خاصا profit ہو رہا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ book کر لینے چاہیے لیکن آپ اپا سرکٹ کو دیکھ کر آپ book نہیں کر پا رہے تو تھوڑا تھوڑا یہاں پر book کرتے چلئے ہر دن جو آپ اپا سرکٹ لگ رہا ہے وہ ہر دن میں آپ تھوڑا تھوڑا یہاں پر شیئر ہے وہ آپ book کرتے چلئے اس سے بڑی اور کچھ نہیں ہوگا اس میں آپ کو profit بھی بنتا رہے گا آپ book بھی کرتے رہو گے کہیں نہ کہیں تو آپ کو book نہیں ہوگا short term والے long term والے ان کے لیے وہ تو لمبا نظریہ ہے تین سال چار سال وہ کیا بنا کر بیٹھے ہوں گے کچھ نہیں پتا وہ long term والے بھی بدلتے ہوئے دیکھتے ہیں جب یہ گرتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ کہنے کی بات ہے ابھی اڈانی گروپ کے شیئرز میں ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا یہ fact ہے یہ reality ہے لیکن یہ fact اور reality کی بیچ میں ایک الگ ہی بات یہاں پر ہے ہماری بات ہوئی تھی 179 جہاں سے یہ stock جو ہے نا وہ down ہوا تھا 179 اور یہ پھر باپس یہاں پر recover نہیں ہوا تھا ڈانی پاور سو یہاں پر کوسس کریں اس 179 کو cross کرنے کی ہم نے ہماری بات ہوئی تھی دو دن پہلے میرے خیال سے 179 کو cross کیا اچانک سے یہاں پر جو ہے ڈاؤن ہو گئی یہ سارے سارے circuit کھل گئے ڈاؤن آگے لیکن ان کیا recover کرنا ہے یہاں پر جو ہے circuit کو ماف کیجئے جو level 179 اس کو باپس ہے ہاں ری ٹیسٹ کیا اس کے اوپر closing دیتی یہ ایک اچھی بات ہے تو 179 کا جو ہے ایک resistance کا level دکھ رہا تھا وہاں فیکہ پڑ چکا ہے یہ اچھی بات ہے اور یہاں پر جو ہے stock آ چکا ہے 195 اور جب بھی کچھ ایک important level ٹوٹتا ہے تو 10 سے 12 یا 15% کے اس پاس کے آپ کو تیجی ملتی ہے almost یہاں پر 10% کے اس پاس کے تیجی آپ کو دیکھنے کو ملی رہی ہے ڈانی پاور کے اندر second day confirmation بھی یہاں پر جو ہے اس نے دئی دیا تھا اس کے ساتھ ساتھ اڈانی گرین بھی تو ابھی اڈانی گرین 650 کے level ہماری بات ہوئی تھی 609 608 کی جو level ہے وہ ایک important level ہے وہاں پر کیا ہوگا آپ کا والینجر بینڈ کا جو ایک average line ہے وہ یہاں پر cross ہو جائے گی تو same to same ویسے ہی ہوتا وہ دکھا ہے اور آج یہاں پر stock 650.20 پر پہنچ چکا ہے تو level تو cross ہو چکے لیکن کب تک ان level کی cross ہونے کے بعد یہاں پر تیجی بھی آپ کو مل لی 8% کے اسپاس تیجی مل لی آپ کو اڈانی گرین کے اندر اڈانی پاور کے اندر آپ کو almost 10% کے اسپاس یہاں پر دیکھنے کو ملی رہی ہے 9-8% کے اسپاس ان دونوں stock کے اندر ملی رہی ہے تو important level کے power ہونے کے بعد تیجی تو ہی ہے کب تک یہ تیجی بنی رہی گی یہ کہنا کافی زیادہ مشکل ہے اب اڈانی بل مار کے اندر ایسا ہوا ہے کیا ایسے ہی ہوگا کیا یہ pledge کی cover جو ہے وہ market کو تھوڑا سا اور تنگ کر سکتے تو کیا یہاں پر اور گرابٹ ہونے والی ہے کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ یہ cover جو ہے وہ 22 گھنٹے پہلے بھی تھی اس کے بعد ابھی 5 گھنٹے بعد ابھی آئی ہے اور کچھ یہاں پر جو ہے تھوڑا سی اور ایسے sentimental ایسے news آ رہی ہیں کہ کیا بتائیں کسی کوئی اور کچھ comment کر رہا ہے ایسا تو مطلب ایک طریقے سے نا ابھی جو ہے نا کچھ بھی کہنا کافی زیادہ بہت زیادہ مشکل ہے اگر کوئی کچھ کہتا ہے نا تو اگدم fake ہے وہ بات کیونکہ یہاں پر اتنا والیٹائل ہے آپ کیا بات کروگے کب کونسی کیا news آ جائے تو news based چل رہے ہیں یہ ابھی جی کیو جی کی وجہ سے ہے یہ fizzle out ہوگی تو پھر کیا ہوگا کچھ نہیں پتا تو وہی بات ہے اگر آپ کو لگتا ہے بک کرنا تو بک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بس ایک ہوتا ہے نا ایک دوست اگر ہمارا ہوتا ہے وہ تھوٹا سا pressure دیتا ہے کہ یار بک کیوں نہیں کر رہا ہے یار ہو تو رہا ہے تیرا profit اچھانا سا تو وہی بات ہے تو وہی بے آپ کو کہہ رہا ہوں satisfaction اگر ہے اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یار بک کر لینے چاہیے لیکن آپ بک نہیں کر پا رہے ہو تو یہ آپ غلط کر رہے ہو اس کے بارے تھوڑا سوچ یہ ہے اگر آپ کو لگتا ہے تو تھوڑا تھوڑا سا یہاں پر بک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے long term والوں تو سب کچھ دیکھنا ہے ان کو یہاں پر down وہ پورا دیکھنا ہے ان کا لمبا نظریہ ہے short term والے بہت چھوٹے نویسک ہوتے ہیں بہت کم یہاں پر ان کا دائرہ ہوتا ہے بہت کم ٹائم کا دائرہ ہوتا ہے تو سوٹم والے وہ تھوڑا سوچ کے چلیے سوٹم کا سنٹیمنٹ جو ہے وہ اس حساب سے چلیا سو امید ہے آپ کو پوری بات یہاں پر اچھی لگی ہوگی آپ کا کہہ کہنا ہے ان کی اوپر آپ کیا سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں اگر آپ نویسک ہیں اڈانی گروپ کے شیرس کے تو اگر آپ کچھ بیڈیو میں کوئی پروبلم ہے کچھ پوچھیں کچھ پتائیں کچھ کہنا ہے تو پلیس گو میں سمجھے سمجھے اور آپ دنچ میں جائے بڑیو دیکھنے گلیب تو دنواز استو